بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واتچ اور میں ہوں جعوید اقبال اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم آقیات اور اہم خبروں پر تضیحات شامل کرتے ہیں منصور اجاز میمو کیس کے اہم گواب بدستور انکاری ہیں پاکستان آنے سے اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں رحمان ملک سے خطرہ ہے یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اگر اس کی اتحادی جماعتیں ان کی سیکیورٹی میں شامل ہوں گی تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے لہٰذا ان کا بیان باہر کہیں باہر ریکارڈ کروایا جائے اب اطلاعات یہ ہیں کہ میمو کمیشن نے جو حکم جاری کیا ہے اس میں نو فروری تک انہیں ایک بار پھر مولت دی گئی ہے اور حسین اقانی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کا حق بیان ختم کرایا جائے اس درخواست کو زیرے التوار رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے حکومت کو اور حکومت ان چیلنجز سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے ایک طرف منصور اجاز کا معاملہ ہے دوسری جانب پاکستان میں ارلی انتخابات وقت سے موقع پہلے انتخابات کی بات بھی کی جا رہی ہے آج مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن نے ایک فارمولا تیار کر لیا ہے ارلی الیکشن کا اور اگر اپوزیشن چاہے تو حکومت کو اس حوالے سے دباؤ میں لائے جا سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی دہائی اہم معاملات چل رہے ہیں پارلیمانی کمیشن اثر انو جائزہ لے رہا ہے دوسری طرف دفاع پاکستان کے جلسے بھی جاری ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی کو بہر کس بحال نہ کیا جائے اگر بحال کیا گیا تو وہ کراچی سے خیبر تک شہرائیں بند کر دیں گے دوسری طرف ہیں پاکستان کے عوام جو اپنے مسائل ہند ہونے کے لیے پیچین ہیں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج میمو معاملے پر جو کاروائی ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے اور میمو کمیشن کا کیا حکم آیا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے میں شاہد جو ہمیں بتائیں گے کہ آج اجلاس میں کیا کچھ ہوا جی شاہد بتائیے کہ کیا حتمی طور پر کاروائی ہوئی ہے آج جعوید آج میمو کیس کے حوالے سے جوڈیشن کمیشن نے نو ساڑھے نو بجے اپنی کاروائی کا آغاز کیا جوڈیشن کمیشن کو میمو کے حوالے سے تحقیقات میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ سارے دن کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں ایک ہی بات کی گئی ہے اور منصور اجاز کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ ان کا کہنا ہے کہ وہ منصور اجاز جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے تھے ویزا بھی ان کو مل گیا تھا لیکن یہاں پر رحمان ملک اور دیگر حکومتی مشندی جو ہے وہ ان کو دمکیاں دے رہی تھی ان کے خلاف مقدمے بنانے کی باتیں ہو رہی تھی اسی حال میں نام ڈالنے کی باتیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کمیشن نے اس پر برحمی کا اظہار کیا اور وزیر داخلہ کو یہاں طلب کیا وزیر داخلہ تین بجے کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تین دن جو ہے وہ ایٹانی جنرل سے اس پرارے میں منصوبہ بنجی کی کہ منصور اجاز کو سیکیورٹی کس طرح دینی ہے اور اکرم شیخ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا لیکن اکرم شیخ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے جس پر اکرم شیخ نے کہا کہ مجھے کسی بھی صورت میں اعتماد میں نہیں لیا گیا نہ ہی مجھے کوئی خط دکھا گیا ہے رحمان ملک کا کہنا تھا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور وہ ہر قسم کی سیکیورٹی ان کو دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بیان نہیں دیا تھا ان کے بیان کو ترون مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کا نام جائے ایسیل میں ڈالا جائے گا اگر پارلیوانی کمیٹی کہتی بھی ہے تو وہ کمیشن کو اس سے آگاہ کریں گے جس پر کمیشن کا منصور اجاز کے وکیل اکرم شیخ کو کہنا تھا کہ وہ منصور اجاز کو دوبارہ پوچھیں اور ان کو پوچھیں کہ وہ صاحب صاحب بتائیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں کہ نہیں اتنی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جس پر اکرم شیخ نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک ایمیل کر دی ایمیل کے پرنٹ جو ہیں وہ کمیشن کے سامنے رکھے گئے اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ وہ ایمیل کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے کمیشن اگر چاہتا ہے تو وہ پبلک کر دے کیونکہ اگر ایمیل کا جو مطن ہے وہ پڑھا گیا تو رحمان ملک کی صبقی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ منصور اجاز کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو قتل کر دیا جائیں گے ان الفاظ کو کمیشن نے حضب کر دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے منصور اجاز نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ رحمان ملک نے محترمہ بنزیر بٹو کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی تھی لیکن وہ بھی شہید ہو گئی یہ بھی الفاظ جو ہیں وہ حضب کر دیا گئے اور اب جو ہے وہ آرڈر لکھویا جا رہا ہے اس سے پہلے کمیشن نے اکرم شیخ کو دوبارہ موقع دیا تھا کہ وہ منصور اجاز سے بات کرے ان سے صاف صاف پوچھے کہ وہ کب آ رہے ہیں اور کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہمیں سپریم کورٹ سے وقت لینا پڑے گا اگر نیکس تاریخ دی گئی تو پھر اکرم شیخ نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ان کے سیکٹی سے رابطہ ہوا ہے منصور اجاز سے رابطہ نہیں ہوا انہوں نے اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ دو تاریخ سے لے کر سات تاریخ تک وہ عمرے پر جا رہے ہیں آٹھ تاریخ جو ہے وہ رکھی جائے اور ایک اور محلت دی جائے جس پر کمیشن نے ان کو نو جمری تک کی محلت دے دی اور یہ کہا ہے کہ وہ اب منصور اجاز کی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائے جس پر اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ اپنی حاضری تو وہ یقینی بنا سکتے ہیں لیکن منصور اجاز کی طرف سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ رحمان ملک پر اعتماد نہیں کر رہے اور نہ ہی رحمان ملک کے متحد جو ادارے ہیں ان پر اعتماد کر رہے ہیں ابھی کمیشن جو ہے وہ آرڈر لکھوار ہے چار دفعہ کمیشن نے وقفہ لیا اور چار دفعہ ہی موقع دیا گیا کہ وہ منصور اجاز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی موقع جو ہے وہ جان سکے لیکن ابھی تک منصور اجاز کی حوالے سے کوئی واضح موقع جاگے نظر نہیں آیا بہت شکریہ یا شاید آپ کا یا شاید کا کہنا تھا کہ چار وقفے دیئے گئے چار وقفے ہوئے اور چار مرتبہ موقع دیا گیا اکرم شیخ یہ کہتے ہیں منصور اجاز کے وکیل کہ وہ اپنی حاضری تو یقینی بنا سکتے ہیں لیکن منصور اجاز کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج دوبارہ منصور اجاز نے میمو کیس میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے کیا یہ معاملات الچتے جا رہے ہیں یا سلچتے جا رہے ہیں یا معاملہ میمو کا جو معاملہ ہے وہ اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے ان پہ بھی ہم بات کریں گے ان تمام معاملات پر بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عوامی ناشرل پارٹی کے سیکٹری اطلاعات جناب سینیٹر زاہد خان صاحب نے زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد ہمیں اور مہمان بھی جوائن کریں گے زاہد خان صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں زاہد صاحب اکرم شیخ صاحب کی بات تو آپ نے سن لی عویمیہ شاہد نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی حاضری کو تو یقینی بنائیں گے منصور اجاز کی حاضری کو وہ یقینی نہیں بنا سکتے آپ کو لگ رہے ہیں کہ معاملہ بس اب گولی ہو رہا ہے بلکہ جاویس صاحب ابتدا سے جب یہ اشوہ ہے میرے خواہل میں میں دو دو پر آپ کی پروگرام میں بھی اس پر بات ہوئی تھی اوامنسٹر پارٹی کا روزہ ہول سے ایک سٹینٹ تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جی کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ جس کا کریٹیبلیٹی امریکن بھی نہیں مانتے ہیں پاکستان میں بھی اس نے بہت سارے ایسے بیانات ہمارے اداروں کے خلاف دیئے اور وہ اپنے آپ کو کہتا بھی ہے کہ میں امریکہ کی اپاداروں پاکستان کا نہیں ہوں تو ہم اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ ہوا چونکہ ابھی کمیشن میں ہیں تو اچھا نہیں لکھتے کہ اس پر ہم بات کریں لیکن اب یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے میرے خیال میں کمیشن اب جتنا جلدی ممکن ہو کہ اس کا ڈیسیجن لے لے کیونکہ ساری میڈیا ساری قوم اس کے میمو کے طرف نظر ہے اور یہ ایک دو مہینے ہمارے قوم کے ذائع ہوئے جس طرح ابتدام میں آپ نے کلمات میں کہا کہ اس میمو میں اور سارے مسائل ہیں اب بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے بے روزگاری منگ آئی ہے یہاں پہ لائن ایڈر سیچویشن پنجاب میں چوہتر مریض انتقال کر گئے ہیں ناکس عدویات کے استعمال کے بعد تو یہ اب صورتحال ہے کہ جی ان چیزوں کی طرف توجہ دینے چاہیے اور ابھی بھی جو میں نے وہ اپنی پنجاب کی بات کی میں اس دن جو میڈیسن کا جو ہیڈ تھا جو اسپتال کا میں سننا تو اکھے تھے یہ دو سو تک بھی جا سکتی ہے دیکھیں نا پہلے تو ہمیں وہ ڈنکی نے کیا اور اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نان ایشوز کو ایشوز ہم بنا کے اتنے ہائلائٹ کرتے ہیں کہ جو اہم مسائل ہے جو عوام کے مسائل وہ دب جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں میرے خیال میں ایسی چیزوں سے ہمیں اتناب کرنا چاہیے عوام کے مسائل پہ ہمیں توجہ دینے چاہیے ہم چاہیے پولٹیکل لوگ ہیں چاہیے ہم ہمارے میڈیا ہے چاہیے ہمارے دانشور ہیں یا ہمارے اور کوئی لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے تاکہ عوام کے مسائل عوامی مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینے ہوگی کیونکہ دیگر مسائل میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ کہنا تھا سانیٹر زائد خان صاحب کا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتو ہوگا سلسلہ جائے پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے میمو معاملے سے متعلق کیونکہ یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کلشتہ ہی چلا جا رہا ہے سلجتہ نظر نہیں آ رہا گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے ابھی لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب انعام اللہ خان نیازی نے بھی انعام اللہ خان نیازی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انعام صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں گئے میاں نواز شریف صاحب اور اس کے بعد اب وہ لندن صدار گئے ہیں اب ان کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب منصور اجاز کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی مجھے چھوڑ گئے باقی لوگ بھی چھوڑ گئے یہ معاملہ آپ کو منصور اجاز والا یہ علچتہ نظر آ رہا ہے سلچتہ نظر آ رہا ہے دیکھیں جاویز صاحب سب سے بڑی بدکسپتی کیا اس ملکی کہ سیاستدان جب ساسیوں میں انوال ہو جاتے ہیں اور ان ساسیوں کا حصہ بن جاتے ہیں جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیوں نہیں ریالائز کر سکتا رہے کہ اس ملکی مفادات کی خاطر بھی تھوڑی سی قربانیاں دے دیں اور اپنی سیاسی اور پاور گیم سے تھوڑا سا باہر نکلیں میں حیران ہوں منصور اجاز کے میموں والے مسئلے پہ اور حسین اکانی صاحب کے اس ساری صورتحال میں لوگ اپنی جان بچانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں آج میں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے جس ڈیٹائی سے یہ حکومت منصور اجاز والے قصے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کوئی بندہ سامنے نہ آئے اور جو بندہ جو مین گواہ ہے جو ثبوتوں کے ساتھ پاکستان آنا چاہتا ہے اس کو کیوں بھگایا جا رہا ہے کوئی کراچی سے شازی ابی بی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں راجہ ریاض صاحب کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا پجاب میں کوئی رحمان ملک صاحب اپنا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور اس پہ کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں یہ میاں صاحبان نے جس طریقے سے میموں میں انیشیٹیو لیا تھا صاحب خوش ہوئے تھے کہ چلو ملکی مفاد کی اس خاطر کوئی کام تو کیا گیا ہے اب یک دم اسے پیچھے ہٹ جانا اور اپنے بریل زمہ ہو جانا اور ملکی مفادات کو قربان کر دینا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کب تک یہ گھنونی کھیل کھیلے جاتے رہیں گے کب تک ہم اس ملک کو ساسچوں کا شکار کرتے رہیں گے اور مجھے واقعی طرح بڑا دکھ ہوا ہے کہ کوئی بندہ سوائے اکرم شیخ کے کوئی بندہ آگے آنے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈر ہینڈ کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی معاملات سلج گئے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ منظور اجازت تو وہ تو آج بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں جی جب تک منظور اجازت کو اپنے تحفظ نہیں حاصل ہوگا اور جب تک اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں گی اور وزیر داخل عزاب کھڑے ہو کے بیان دیں گے اور ان کی جو ساری کمپنی ہے زردارین کمپنی جس طریقے سے اس کو سبوٹ آج کرنی کوشش کر رہی ہے تو وہ بندہ کیسے آئے گا اس کی جگہ میں بھی ہوں تو شاید کبھی نہ ہوں سوال یہ پیدا اس کو تحفظ پروائیڈ کیا جائے اور اس میں میں سمجھتے آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں میں کہہ تو ہنڈر پٹسن ڈیل ہو چکی ہے اور کن باتوں پہ ڈیل ہوئے کمپنی عوام کو پتہ چلنا چاہیے یہ ایسا موقع ہے جس موقع پہ میرا خیال ہے اب کوئی بندہ چھپ نہیں سکے گا اپنی وہ پرانی جو خفیہ بیک ڈور ساسیں تھیں وہ ساسیں آپ چھپی نہیں رہیں گی اور میرا نہیں خیال کہ میڈی ایس میں چھپ رہے گی انام اللہ نیازی صاحب آپ جو نکتہ اٹھا رہے ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی شرمیلہ صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو منصور اجاز والا معاملہ ہے منصور اجاز کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اتنی دھمکیاں دی کہ وہ آ نہیں رہے اور جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک شخص پاکستان آ رہا ہے نہ کہ وائس رائے پاکستان آ رہا ہے جیسے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا تھا معاملہ ختم ہو گیا ہے یا معاملہ مزید پلج گیا ہے شرمیلہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جاوید صاحب بات یہ ہے کہ منصور اجاز کو آج جیڈیشل کمیشن نے تیسری بار محولت دی ہے کہ وہ پاکستان آئے اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں کیونکہ وہ پرائم وٹنس ہیں ہر بار جب ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے گی اور ان کو ہر قسم کے سہولت بھی دی جائے گی وہ کسی طریقے سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں آپ نے پچھلے کئی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ ایک وعویلہ مچا ہوا ہے اور پوری قوم شاید انتظار کر رہی ہے کہ جی وہ منصور اجاز صاحب آئیں اور وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیں جو شوائد ان کے پاس ہے وہ دیں تاکہ یہ معاملہ اپنی منطقی انجام کو پہنچے کیونکہ اب بہت ہو گیا آج پورا دن آپ دیکھئے کہ ٹیلیویجن چینلز پہ کچھ اور خبر نہیں تھی سوائے اس کے کہ جی وہ آئیں گے نہیں آئیں گے سیکیورٹی ہے نہیں ہے یہاں تک کہ جن سٹیٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کی بنا پر کمیشنر احمان ملک صاحب کو بھی بولا لیا وہاں جا کے گورنمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ دیا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ نہیں ڈالا جارہا ان کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کی جائے گی قانون کے مطابق اس کے باوجود پھر جب ٹائم دیا گیا اکرم شیخ صاحب کو کہ جی جا کے پوچھیں اپنے کلائن سے اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے نہیں آنا اب دیکھیں پیپلز پارٹی اور اتحادی ان کی سیکیورٹی نہ کریں اب کون کرے پھر ان کی سیکیورٹی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اب اگر وہ فوج سے سیکیورٹی چاہتے ہیں تو پھر وہ خود مانگ لیں یا پھر وہ اپنی ٹیم آف فیمل باکسرز لے آئیں جن کے ساتھ وہ بیٹھے رہتے ہیں شاید وہ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں یا پھر ایک اور آپشن ہے مفت کا مشورہ دینا چاہوں گی کہ نواز شیر صاحب بھی لندن میں منصور اجاز بھی لندن میں ہے ایک جہاز چارٹر کریں اور نواز شیر صاحب خود ان کو لے آئیں اپنی سیکیورٹی کے اندر یہاں تک کمیشن نے کہا کہ جی اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ ائرپورٹ پہ ان سے کچھ چیز لے لی جائے گی ان کے شوائر لے لیے جائیں گے تو وہ بھی کمیشن نے کہا کہ ہم سیکیورٹری کو وہاں پر بھیج دیں گے کہ وہ ان کو لے آئیں باحفاظت اس کے باوجود یہ ہیلے بہانے معذرت کے ساتھ اب قوم بھی سمجھ گئی ہے کہ کون ملک کے ساتھ مزاک کر رہا ہے کون پوری عوام ہمارے سٹیٹمنٹس کی یا جو ہم باتیں کرتے ہیں آپ کے چینل پہ دیگر چینل پہ ٹاک شوز کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں دیگر جماعتوں کے لوگ کرتے ہیں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی ہیں پورے پاکستان میں ہمارے پریزنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے نیچے سے لے کے ہر کسی کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو اگر ان باتوں کے اوپر اگر وہ ڈر گئی منصور اجاز صاحب کہ جی وہ میں نہیں آ سکتا اور میرے ساتھ یہ ہو جائے گا یہ تو اتنے بڑے بلندوں بالا انہوں نے دعوے کیے تھی کہ جب مجھے بلائے جائے گا میں آ جاؤں گا میں آنے کو تیار ہوں اور نہ جانے ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جی وہ آنے کو تیار ہیں اور وہ نہ جانے اس ملک کا تختہ لٹ دیں گے اور نہ جانے کیا کر دیں گے اور ایسے شواہد ہوں گے کہ پوری دنیا ہل جائے گی تو خدارہ وہ آ جائیں اور آج جو کمیشن نے ریجیکٹ کر رہی ہے ان کی درخواست کیجئے وہ بیرونے ملک جا کے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں یہ کمیشن نے خود کیا تین آنروربل ججز بیٹھیں پیپلز پارٹی کے کوئی کارکنان وہاں پر نہیں بیٹھے یا کوئی رینما نہیں بیٹھے یہ تو کمیشن کا ہے ابھی آپ کے بہمان جو بات کر رہے تھے جو مرخارہ غیر ضروری بات کر رہے تھے کہ جی کیا ڈیل ہے کیا یہ سب بیکار کی باتیں یہ کرنے نہیں چاہیے خدا رہا پڑی لکھی بات کریں یہ بات تو خیر بارال تین آنروربل ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کہہ تو رہے تھے وہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم آئیں گے میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اتحادی کی اتحادیوں کے ہاتھ پہ سیکیورٹی ہوگی تو میں پھر یقین نہیں کروں گا یہ اتحادی تو آپ بھی ہیں آپ کی کیا نیتیں ہیں جاویدی صاحب نے ایک بات کی مجھے عجیب سے لگی کہ اس نے کہا اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو میں نہیں جاتا لیکن سچ کا ساتھ دینا میرے حال میں سب سے بڑی شہادت ہے اگر آپ کسی ملک کے لیے سوچتے ہو کہ اس کے اداروں کے یا ان لوگوں کے تظلیل ہوئی ہے یا ان کے لیے نقصان ہوا ہے اور میں کبھی بھی اگر میں ہوں تو میں تو دنیا کے کسی کو نہیں یا تو بولوں گا نہیں پہلے سوچوں گا کہ یار یہ میں نے بات کرنی ہے کیا میں پورا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں اگر میں یہ ایک بات کہہ دوں اور مجھے علم ہو تو پھر مجھے ڈٹ جانا چاہیے مہت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں مہت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی تظلیل یا عزت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے خیال میں یہ باتیں کرنا ہمیں اچھا نہیں لکھتے ہیں اگر اس نے دیکھیں یہ چیزیں سارے اس کو سوچیں چلو پرز کریں کہ حکومت کا یہ سوچ ہے یا کر رہے ہیں یہ چیزیں تو اس کو پہلے سوچنے چاہیے کہ میں اگر یہ اقدام اٹھاؤں گا یہ بات کہ دیکھیں ہمارے جوڈیشری کے کتنا وقت ضائع ہو گیا سپریم کورٹ کے ہو گیا ہماری چپ جسٹس جو تین چپ جسٹس ہے ہائی کورٹس کی اس کا ٹائم ضائع ہو رہے ادھر لوگوں کے مقدماتیں وہ اپنے کاموں سے نکل کر اسی کیس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسے اگزام کے لیے یہ پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ بجاہر کہ وہ سچ تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے سچ ہے میں اس پر بات نہیں کرتا ہوں لیکن اگر وہ سچ تھا تو یہ چوزت معمولی ہوتی ہے زندگی میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں موت تو ایک دیانہ ہے ٹھیک ہے زیادہ صاحب وہ بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور مسائل بھی ہیں جس پہ ہمیں آج اپنے اس پرگرام میں بات کرنی ہے بریک کے بعد پرگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینے صحافی اور سینے تذیعکار جناب مجیب الرحمن شامی صاحب ارضی کر رہے تھے ہم کے آج کی جو پیشرفت ہوئی ہے منصور اجاز نے ایک بار پھر آنے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جی رحمان ملک صاحب اور ان کے اتحادی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سیکیورٹی وجوہات ہیں اور انہیں پھر ایک موقع دے دیا گیا ہے دیکھیں جاویس صاحب جاویس صاحب یہ جب سے واقعہ ہوا ہے میں تو اس کے بارے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکوک سا معاملہ ہے اب منصور اجاز ایک مشکوک شخص ہے اور ان کی ساری حرکات مشکوک رہی ہیں اور ہم نے اس کو جتنی سنجیدگی سے لیا ہے مجھے تو اس پر تاجب ہوتا ہے اور ہمارے ادارے جس طریقے سے ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں اور ہم نے اپنا تماشا جس طرح سے بنایا ہے اس پر دکھیں ہی ازاز کیا جا سکتا ہے اور منصور اجاز صاحب نے جس طرح کے محقف بدلے ہیں اگرچہ کہ اب ہماری جو حکومت تھی اور اس کے ذمہ داران تھے انہوں نے بھی ان کو کنفیوز کرنے میں بڑا قدار ادا کیا ہے لیکن ان کے اپنے محقف بھی جو ہر روز بدلتے رہے ہیں صبح کچھ شام کچھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ویزا لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں پھر ویزا لے لیا پھر خبر آئی جہاز پہ آ گئے دبائی آ گئے اور پھر آیا کہ میں نہیں آوں گا اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جو ہے اگر سیکرورٹی میں شریک ہوں گے تو میں نہیں آوں گا یہ سب باتیں تو ان پر واسط تھی ان کو معلوم تھا پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وزیر داخلہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو پہلے دن ہی انہوں نے کہا کہ میں چاہیے تھا کہ میں پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوں یہ تو سارا ایک مزاست بن کے رہ گیا ہے ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کچھ حل ہو گیا ہے کیونکہ ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ڈی جی آئی سائی کی اور وزیر خارجہ کی وزیر آزم گیلانی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مہمو کمیشن کے بارے میں ہو رہی ہو جی جی بالکل تو ہو سکتا ہے کوئی جوسر مسائل بھی ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے نیٹوک کے مسائل ہیں جو امریکن ریپورٹ آئی ہے فوج کی اس کے اوپر بھی مشورہ ہو سکتا ہے اور بھی خارجہ پالیسی کے مسائل ہیں لیکن اب اس معاملے میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کیسے آگے پڑے گا کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اگر نو فروری کوئی نہیں آئیں گے تو پھر اس لحاظ سے تو یہ معاملہ کھپ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ نو فروری کو بھی نہیں آئیں گے تو پھر یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ ختم ختم ہی سمجھے اس کو پھر شامی صاحب ختم ہی ہوگا وغیرنہ جو پیٹیشنرز ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنے پھر مواد رکھیں اور اپنے بلائل دیں یا پھر تو پیٹیشنر کی ذمہ داری ہوگی ہے جو آدمی درخواست دیتا ہے کسی معاملے کو اٹھاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مواد کو پیش کرے الزامات جو ہیں ان کا ثبوت پیش کرے اس کے بعد صفائی کا مرحل آئے گا تو حسین اکانی صاحب ہیں یہ دوسرے لوگ ہیں تو وہ تو صفائی اس وقت پیش کریں گے جب ان کے بارے میں متعین الزامات سامنے آ جائیں گے ثبوت کے ساتھ یا شباہت کے ساتھ تو میرا خیل جو پیٹیشنرز ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی تیرے ٹھیک ہے نیاج صاحب آپ بتائیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اکرم شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ان کا جو وہ تو سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کر گئے تھے میں جناب غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میمو کیس کوئی ہنڈر پرسن سچ ہوگا میں یہ کہہ تو جھوٹ ہے یہ مان لیا بٹ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ منصور اجاز سے زیادہ ہماری حکومت اسلامباد میں بیٹھی جو ڈرامے کر رہی ہے اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اس کو ٹیکل کر رہی ہے وہ بڑے ایک عجیب صاحب ایک جیس بھی صورتحال کر دی ہے اور جہاں پہ زائد صاحب نے ابھی فرمایا کہ ججوں کے ٹائمز آیا ہو رہے ہیں میں زائد صاحب کو کوش گزار کرنا جاتا ہوں کہ سوال جو پیدا ہوتا ہے جب اگر یہ ملکی نویت کا ملک کے خلاف سازش ہے اگر یہ سچ ہے تو ججوں کا ٹائم اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا اس سازش کو بے نقاب کرنا ضروری ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں دیا گیا ہے اور جس طریقے سے حکومت اس پہ بیان بازی کر رہی ہے اور وزیر داخلہ صاحب جتنے اوپن لی اور جتنے فنی طریقے سے اوپن میسیج دے رہے تھے لوگوں کو وہ عجیب سی صورتحال تھی میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے یہ منصور اجاز جھوٹ بول رہا ہے آپ منصور اجاز کے کو آنے سے روکنے کے لیے جو ہتھ گھنڈے استعمال کر رہے ہیں اسے کیا ثابت ہوتا ہے حسین اکانی کو وزیر اعظم ہاؤس میں دبانے کا کیا کیا تک بنتا ہے یا اس کا فضاحت کی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرمیلہ صاحبہ شرمیلہ صاحبہ آپ اس کا جواب دیں گی کہ پھر کیوں ان کو روکا جا رہا ہے جب معاملہ ہی ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کے جو وزراء ہیں یا رہنما ہیں وہ دھمکی آمیز رویہ اپنا رہے ہیں جاوید صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کون سے سٹیٹمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں کون سے دھمکی آمیز رویہ یا بیانات کی آپ بات کر رہے ہیں اگر کوئی ٹاک شو اس کے حوالے سے اگر آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا اگر آپ وضاحت کریں تو بہتر ہوگا لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ آج جو رحمان ملک صاحب کو باقاعدہ کمیشن نے بلایا وہاں پر جناب انہوں نے گیرنٹی دی حکومت پاکستان کی جانب سے اور انہوں نے وضاحت کری اپنے اس بیان کی جس کے اوپر پورا ایک واویلہ مچا ہوا تھا کہ جی منصور عزاز آئیں گے اور ان کو ای سی ال پہ ڈال دیا جائے گا انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کس کونٹیکس میں کہا گیا تھا اس سے کمیشن بھی مطمئن ہوا اور اس کے بعد کمیشن نے کہا ہے اکرم شیخ صاحب کہ جائیے اپنے کلائنٹ سے پوچھے ہیں وہ کب آ سکتے ہیں یہ جو نیازی صاحب ابھی بات کر رہے ہیں بڑی غیر ضروری اور غیر مناسب بات کر رہے ہیں کہ کون سے ہٹ گھنڈے استعمال کر رہے ہیں کون سا ڈراما رچا رہے ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی خاص طور پر سینئر لوگوں کی زبان سے مجھے آپ یہ بتائیے ہم نے کب روکا ہے منصور عجاز کو آنے سے ہم تو نہیں روک رہے ہیں آپ کی شازیہ آپ کی شازیہ مری صاحبہ کا بیان راجہ ریاض کا بیان جو ٹی وی پہ آکے انہوں نے دی ہے میڈیا کے اس کو کوئی دخل واسطہ نہیں ہے نہیں دیکھئے میری بات سنیں ایک سیکنڈ ٹھہری میری بات سنیں راجہ ریاض صاحب نے بقیادہ ایک اپلیکیشن دیئے کمیشن کو کہ وہ اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی اپلیکیشن دیئے کہ جناب ان کو منصور عجاز کو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شہید بی بی کی حکومت گرانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ظاہری بات ہے جب منصور عجاز آئیں گے تو بہت ساری باتیں پوچھی جائیں گی ان میں یہ بھی باتیں سرے فیرست ہوں گی کہ جی وہ آئی ایس آئی اور آمی کے خلاف جو باتیں کرتے رہے اور بڑے بلند و بالا باتیں کرتے رہے آرٹیکلز لکھے کہ جی آئی ایس آئی آئی ایس آئی جو ایکسپورٹ کاری ٹیررزم وہ کن شواہد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات دکی تو جب آئیں گے تو بہت ساری سے پوچھے جائیں گی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پوچھیں اور یہ نہ پوچھیں منصور عجاز کیا سوچتے رہو غیر ملکی ہے ہم اس چیز سے کنشان ہے حسین حکانی نے کیا کہا ہے نہیں نہیں سنیں دیکھیں حسین حکانی نے کہا ہے غلط کہا ہے میں مانتا ہوں حسین حکانی تو یہاں پر ہے نا لیکن جو تو بھائی وہ تو خود نہیں آنا چاہ رہے میرے خیال ہے کہ نہ آپ خبریں پڑھتے ہیں نہ آپ اخوار پڑھتے ہیں میرے خیال ہے آپ کافی کافی اویر ہیں ساری چیزوں سے اور باقی ہم میرے خیال ہے کہ آج ٹی وی چینل نے سوائے منٹ ٹو منٹ جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز کے اور کچھ نہیں دکھایا اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ دیکھتے ہیں آدھا گھنٹا بھی ٹی وی چینل تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جی کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ اس قسم کی میں ساری پروسیڈنگ میں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیاج صاحب نیاج صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن جی شرمیلہ صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اس مرحلے پر شکریہ ادا کریں گے مجیبور احمان شامی صاحب کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے ایک بریک کا وقت ہو گئے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں پروگرام نیوز ووچ پناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی زائد خان صاحب آپ نکتے کا جواب دے رہے تھے جو نیاج صاحب نے اٹھایا تھا کہ وہ جو نیاج صاحب نے نیاج صاحب نے بات کی کہ زائد خان نے کہا میں نے ٹائم اس لئے کہا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کا پیسلہ ہونے چاہیے انکوائری ہونے چاہیے کہ کس نے کیا کیا لیکن جب ابھی آپ کے سامنے ایک چیز آ رہے ہیں کہ وہی والا مثال کے پہاڑ کو دا نکلا چھوہا ابھی آخر میں جو چیز سامنے آ رہی ہے تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو سیچویشن بن رہی ہے اب والی بات ہے کہ ایک چیز اختتام تک جا رہا ہے لیکن اس پہ اتنا جو وقت زائے ہوا جب سارے میڈیا اس طرف لے گی جو عوام لے گی اور آج اگر ہم یہ بات کرتے تو ہم یہ بات کرتے کہ جی مسائل ہے پیرے نام اللہ نیازی صاحب ہم پہ تنقید کرتے ہم حکومت میں جی ایک پہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا اور ہم اس کو جواب دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ بنسبت اس میمو کی میمو تو ویسی بھی ابھی آخری سان سے آپ نے عوامی مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے عوامی مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے نیازی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اب ہوا ہے یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے لاہور کے اندر ہوا ہے پی ایسی کے عدویات کی وجہ سے تقریباً ستر سے زائد افراد جانباک ہو گئے ہیں اور اس میں پنجاب حکومت کی کیا صورتحال رہی ہے سوال اسے سلیم شیخ کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر میں عناماللہ خان نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں عوامی مسائل بھی بڑے ضروری ہیں عدویات کے رییکشن سے حلاکتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی تک حکومت کو اس بات کا پتا نہیں چل سکا کہ کون سی دوا سے رییکشن ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود حکومت نے عدویہ ساتھ اداروں کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف اخبرات میں اشتہار شائع کروا کر عوام کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی چھانبین کے مطابق عدویات میں کوئی خرابی نہیں ہے پانچ دوائیاں تھیں وہ پانچ کمپنیوں کی تھی اس میں کچھ انجانہ کی تھی کچھ بلڈ پریشر کی تھی کچھ بیٹا بلوکرز تھے کچھ ڈسپرین گھرہ تھی تو اس میں جس دوائی کو بظاہر دیکھنے میں اس کی شکل بدلی تھی اس کمپنی دو کل سیل کر دیا گیا ہے حکومت کے اقدامات کے بارکس عدویہ ساتھ اداروں کا کہنا ہے کہ مریضوں کو عدویات کی فراہمی سے قبل ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور جسمیں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے میگا کمپنی کی کارڈیو ویسٹن کے بھی ٹیسٹ کیے گئے تھے جو کے میاری تھے اور اب دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں اجزاء پورے ہیں تاہم ان پر کہیں سپارٹ نظر آنے پر غیر میاری قرار دیا گیا ہے عدویات کے رییکشن سے ہونے والی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت نے ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے عوام کو الجن میں ڈال دیا ہے حکومت کی بوکلاہٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو عدویات ساتھ کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف عدویات کو میاری بھی قرار دیا جا رہا ہے کیمرامین عاشق علی کے ساتھ سلیم شیخ دنیا نیوز لاہور ٹھیک ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی نام اللہ خان نیازی صاحب عوامی مسائل بھی بڑے اہم ہیں یہ جو ستر سے زائد افراد جا بھاک ہو گئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی لیکن جاویسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرمنل حرکت ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اس کا صحیح طریقے سے پورا انکوائری خالی انکوائری پہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے اگر یہ چیز ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی ڈینگی کے سپریے کی انکوائری پراپر ہو جاتی اور ایف آئی اے کو وہ پراپر انکوائری کرنے دی جاتی تو آئی یہ نوبت دوبارہ نہیں آنی تھی اب اس انکوائری کو بھی روک دیا گیا ایف آئی اے کے راستے میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے روڑے اٹکائے اور اس کو پورے طریقے سے آگے نہیں پہنچ رہے دیا گیا اب یہی مسئلہ ان عدویات کے ساتھ ہوا ہے ان میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بہت بڑی حرکت ہے یہ قتل ہیں یہ قتل عام ہیں اور اس قتل عام کا پوری طرح حساب لینا چاہیے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پچھانا چاہیے یہ انکوائری چار دن بعد ختم نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پنچانا ہے انتہائی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب کی جو نیچے ٹیم کام کر رہی ہے اس کی انکمپیٹنسی ہے ان کی نلائکی ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں پہلے بھی اکنور کی ہیں اور آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے جی شرمیلہ صاحبہ آپ بھی یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا انسانی علمیہ ہے جو کہ ہوا ہے پنجاب کے اندر جی جعوید صاحب دیکھئے ڈینگی کے حوالے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں پنجاب میں اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا انفورچنٹلی وزیر صحت ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور انہوں نے یہ محکمہ جو بڑا اہم محکمہ ہے اپنے پاس رکھا ہے ڈینگی کے انسیڈنٹ کے بعد جہاں پانچ سو سے زائد لوگوں کی حلاکتیں سامنے آئیں اس کے بعد بھی اگر یہ کسی کومپٹنٹ ایم پی اے کو اس میں وزیر بنا دیتے ایک تاس فورس بنا دیتے تو میرے خیال ہے آج یہ واقعات نہ ہوتا ہے لیکن اب بھی آپ دیکھئے کہ بارہ جنوری کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور آج چوبیس جنوری ہے نہ کسی کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی ہے سوا اس کے کہ کل رحمان ملک صاحب نے پرسوں اس کے اوپر نوٹس لیا اور ڈیریکٹر ایف آئی اے کو انکوائری اور گرفتاری کے لئے کہا لیکن میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف صاحب کی طرف سے نہ کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے نہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ ان دوائیوں کا نام بتا رہے ہیں نہ ان ڈاکٹرز کا نام بتا رہے ہیں نہ ان فارمسوٹیکل کمپنیز کا نام بتا رہے ہیں اتنا میڈیا کو انہوں نے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی چھبیس ہزار لوگوں کو یہ سپوریس میڈیسنز جو ہیں دے دی گئی ہیں اچھا یہ فری میڈیسنز ہیں تو یہ غریب لوگوں نے لیے نہ جانے کون کون دور دراز کے علاقوں سے ہے وہ چلے گئے اب ان کو اطلاع کرنے کے لیے ان کو اپنے پورے ریسورسز لگانے چاہیے آپ میڈیا کے اوپر اخباروں میں ٹیلیویجن ریڈیو پہ وہ تصویریں دکھائیں میڈیسنز کی لوگوں کو بقاعدہ اپنے فنڈز استعمال کریں انفرمیشن منسٹری کے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیں بقاعدہ میڈیا کے تھروں ریڈیو کے تھروں اخباروں کے تھروں کہ دوائیں نہ استعمال کریں یہ جان لیور دوائیں لیکن سوا میں نے ایک اچانک دورہ جنہ ہسپتال کا اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ خادم اعلیٰ نے کیا کیا اور انتہائی افسوسنا یہ حقیقت ہے کہ ہماری ملک کے اندر عدویات میں ملاوٹ کانے پینے میں ملاوٹ ان چیزوں کے ہمیں تدارک کرنا ہوگا اور یہ سب کی ضمواری ہے کیونکہ آپ نے دیکھے یہ کتنے اس سے پہلے دنگی کیا جو واقعات ہوئی کتنے حد تک چلی گئی تھی کتنے لوگ بیچارے اس میں مر گئے تھے اور وہ جو بچے ہوئے تھے اور آج جو ہوا ابھی تک کوئی بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہے کیا چیز ابھی جو طرح کے آپ کے وہ نمائندہ کہہ رہا تھا کبھی کہتے کہ دوائی میں ملاوٹ یا دوائی ٹیک نہیں ہے کبھی کہتے اس کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ہے کیا چیز تو میرے خیال میں حکومت کا سب سے پہلے پرز ہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کے حوازت کریں یہ باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہے تو میرے خیال میں ایسے واقعات کے پورا ایکشن لینا چاہیے اور وہ اس وقت تک اس کے انکوائری کرنی چاہیے جب تک کیفر کردار تک وہ لوگ پہنچائے نہ سکتے جو بھی اس پر انوال ہے کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی لازمی ہے مہموم حاملے سے ہم نے بات شروع کی تھی عوامی مسائل تک ہم پہنچیں لیکن مہموم حاملے سے متعلق مسلم لی قاف کے جو صدر ہے چودری شجاعت حسین پہلے دن سے جو وہ کہتے چلے آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو وہ بھی ایک بار سنوا دیتے ہیں چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کا کچھ نہیں بننا بہت بہت شکریہ سینیٹر زائد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت بہت شکریہ نام اللہ خان نیازی صاحب آپ ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود رہے اور بہت بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ نے بھی ہمیں کراچی سے جوائن کیا اس پرگرام میں اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے یا ہمیں فیدبیک دینا ہے تو ہمیں لکھیں ہمارا ایمیل ایڈرس www.dunia.tv پرگرام نیوز واتس جاوید اکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ